اسلام علیکم بی بی سی الیون ہیڈ لائنز نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد امیر ملک سب سے پہلے نظر ڈالیں گے دن بھر کی اہم خبروں پر سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے علاقے ہوشاب میں آپریشن کر کے دس دہشتگردوں کو ہلاک کر دیا پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے علاقے ہوشاب میں دہشتگردوں کے کیمپ اور ٹھکانے کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلیجنس بیس اوپریشن کیا وزیر آزم نے ایف آئی اے کو پی کا قانون کے تحت گرفتاریوں سے روک دیا وزیر آزم نے ڈی جی ایف آئی اے کو ہدایت جاری کی ہیں کہ پی کا ترمی موڈینس پر عمل درامت کے لئے قوائد بازوابت بنانے پر کام جاری ہے قوائد بازوابت تیار ہونے تک کسی کو گرفتار نہ کیا جائے جمعیت علمہ اسلام اور پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کی چودری برادران سے ان کی رہائشگاہ پر ملاقات ہوئی مسلم لیگ کاف کے قائدین چودری برادران نے وزیر آزم عمران خان کے خلاف تحریک آدم اعتماد کے حوالے سے اپوزیشن سے حت ملائے عمل کے لئے ارتال اس گھنٹے کا وقت مانگ لیا چیرمین اوگرہ نے یک کمار سے پھر پیٹرول مہنگا ہونے کان دیا دے دیا قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے پیٹرولیم کا عمران خٹک کے زیر اس دارت اجلاس ہوا گیس کیموں پر کام نہ ہونے پر نون لیگی مہمران نے غصے کا اظہار کیا کے الیکٹرک کے سارفین کے لئے بجلی کی قیمت 3.40 روپے پیسے اضافے کا امکان ہے کہ الیکٹرک نے نیپرا کو بجلی 3.40 روپے پیسے مہنگی کرنے کی درخواست دے دی اضافے کی درخواست جنوری کی فیول پرائز ایجسمنٹ کی مد میں دی گئی ہے ساہیوال نون اکیرمک سٹاف ویلفیر اسوسییشن کام سیس یونیورسٹی کی جانب سے یونیورسٹی میں کلم چھوڑ ہر تال دوسرے روز میں داخل ہو گئی جس میں فیکلٹی سٹاف اور ٹیلی ویجز ملازمین نے احتجاج اور رہلی نکالی سابق صدر عاصف علی زرداری اور چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول پوٹر زرداری کی پاکستان مسلم لی قنون کے صدر اور قائد حضب احتلاف شہباد شریف کی رہائشگاہ پر آمد اس موقع پر جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سینیٹر سید یوسف رضا گلانی اور راجہ پرویز اشرب بھی موجود تھے یوکرین نے روس کے حملے کی پیش نظر ملک میں ہنگامی حالت کے نفاز کا فیصلہ کر لیا ہے جس کا اعلان جلد ہی کیے جانے کا امکان ہے عالمی خبر ساندارے کے مطابق روس کی جانب سے یوکرین کے دو صوبوں کو خود مختار ریاستیں تسلیم کر کے وہاں فوجیں بھیجنے کے اعلان کے بعد یوکرین نے ملک میں امرجنسی نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان سوپر لیگ پی ایس ایل سیون کے بقی امی جس کے لئے اسلام آبا یونائٹی نے ایک بار پھر ایلک سیلز کی خدمات حاصل کر لی ترجمان اسلام آبا یونائٹی نے تصدیق کی ہے کہ ایچ بی ایل پی ایس ایل سیون میں سخت بائیو سیکیور وبل کا جواز بنا کر ٹورنمنٹ چھوڑ جانے والے ایلک سیلز پیشاور ظلمی کے خلاف دوسرے ایلیمنیٹر میچ میں ایک بار پھر ٹیم کو دستیاب ہوں گے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں سے باقبر رہنے کے لئے دیکھتے رہیں بی بی سی الیون ہیڈلائنز نیوز آپ ہمیں یو ٹو فیس بوک اور ٹویٹر پر بھی فولو کر سکتے ہیں